سامائن سے گزارش ہے کہ الیکونٹ عدب اور الیکونٹ عدب ایکسٹراس میں جتنے بھی مشہور تاریخی نوولز اور فکشنل نوولز کمپلیٹ ہو چکے ہیں اس کا متعلیہ ہمارے پلیلیس سیکشن میں کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں اور ہم سے رابطہ کرنے کے لیے فیس بک اور ٹوٹر پر فالو کریں جزاک اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ماروہ جب قبرستان کے پاس آئی تو اس نے قبرستان سے باہر خینس کا چرتا ہوا گھوڑا پہچان لیا اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور وہ سوچ رہی تھی کہ وہ کس طرح خینس کا سامنا کرے گی بہرحال وہ گرتی پڑتی قبرستان میں داخل ہوئی جب وہ اپنی ماں کی قبر کے پاس آئی تو اس نے دیکھا قریب ہی خینس ایک درخ سے ٹیک لگائے سویا ہوا تھا ماروہ نے پھول قبر پر چڑھائے اور خینس کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی اور اسے ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے لگی خینس کے چہرے سے صاف ظاہر تھا کہ وہ بھوکا اور تھکا ہوا ہے اس کے بال پریشان تھے اور اس کا لباس پھٹا ہوا تھا اس کے کندے پر بیٹھا ہوا شاہین بڑے غور سے ماروہ کی طرف دیکھ رہا تھا ماروہ نے کھڑے کھڑے خینس کو پکارا خینس خینس دیکھو میں ماروہ تمہارے سامنے کھڑی ہوں خینس اسی طرح پڑھا رہا ماروہ اس کے سامنے اس طرح بیٹھ گئی جس طرح نماز کے لیے بیٹھا جاتا ہے اور اپنی بیسہ کی ایک طرف رکھ دی اور لرستی ہوئی آواز میں پھر بولی طاقت کے دیفتہ کیا اب بھی تم مجھ سے محبت کرتے ہو خینس اب بھی خاموش ہی رہا شاید وہ گہری نیند سو گیا تھا ماروہ نے اسے پھر پکارا اٹھو خینس وہ جب اسی طرح پڑھا رہا تو ماروہ کے کامتے ہوئے ہاتھ آگے بڑھے اور اس نے خینس کا ہاتھ پکڑ کر ہلایا طاقت کے دیفتہ دیکھو ایک بے قسو مجبور لڑکی تم سے اپنی محبت کی بھیک مانگتی ہے دیکھو طاقت کے دیفتہ خینس نے آہستہ آہستہ نیند سے بوجھل آنکھیں کھولی اور ماروہ کی طرف دیکھا پہلے اس کی نظر بیسا کی پر پڑی اس کا رنگ ہلدی ہو گیا پھر اس کی نگاہیں ماروہ کی کٹی ہوئی ٹانگ پر جم کر رہ گئی وہ بت بنا اسے دیکھتا اور ہونٹ کاتتا رہا ماروہ کی گردن جھگ گئی تھی اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے تھی خینس نے اسے درد بھری آواز میں پکارا ماروہ کیا مجھ سے نفرت کرتی ہو تم میری روح ہو خینس اور کوئی بھی جاندار اپنی روح سے نفرت نہیں کر سکتا پھر اتنا تفیل عرصہ تم مجھ سے کیوں چھپی رہی میں نے تمہیں ہر جگہ تلاش کیا میں تمہاری ہی تلاش میں شومان، سفانیان، ترمز، بلخ، بخارہ، کش، سمرخن حتیٰ کہ خوارزم بھی گیا وہاں مجھے تمہاری نانی بھی ملی تھی چونکر ماروہ نے سر اوپر اٹھایا کہاں ہے وہ وہ تمہارے تباہ شدہ محل کے اوپر جھوپڑی بنا کر رہ رہی تھی اور تمہارا انتظار کر رہی تھی جب میں نے اسے بتایا کہ تمہاری بیٹی قراتیس قتل ہو چکی ہے اور ماروہ کہیں کھو گئی ہے تو یہ غم برداشت نہ کر سکی اور وہیں بیٹھی بیٹھی ختم ہو گئی میں نے اس ٹیلے کے اوپر ہی اسے دفن کر دیا تھا ماروہ سسک سسک کر رونے لگی تھی خینس کی آواز پھر سنائی دی کیا اب تم میرے ساتھ چلو گی یا وہیں لوٹ جاؤ گی جہاں سے آئی ہو ماروہ نے آنسو پہنچے اور ہچکیوں میں کہا میں عزل سے ہی تمہاری ہوں طاقت کے دیوتا اگر تم مجھے اپنے ساتھ لے جانا چاہو تو میں اپنے آپ کو خوش قسمت تصور کروں گی تمہاری جدائی میں جو عرصہ مینے گزارا ہے وہ میری زندگی کا سب سے تلخ حصہ ہے اگر یہ بات تھی تو مجھ سے چھپی کیوں رہی مجھے ڈر تھا کہ ٹانگ کٹ جانے کے بعد تم مجھ سے نفرت کرنے لگو گی میں زندگی میں ہر دکھ اور غم کو برداشت کر سکتی ہوں مگر تمہاری نفرت میری برداشت سے باہر ہے خینس کے چہرے پر اب مسکراہت تھی وہ اٹھا پہلے بیسا کی لے کر اپنے بازوں میں ڈال لی پھر ماروہ کو اپنے بازوں میں اٹھا لیا ماروہ نے اپنے دونوں بازوں اس کی گردن کے گرد لپیٹ دیئے تھی اور اس کی کشادہ چھاتی پر سر رکھ کر اس نے آنکھیں بند کر لی تھی خینس اسے اٹھائی ہوئے قبرستان سے باہر آیا پہلے ماروہ کو گھوڑے پر بٹھایا پھر خود بھی اس کے پیچھے بیٹ گیا اور سہارے کے طور پر اپنا ایک بازو اس کی گرد لپیٹ لیا دوبارہ وہ نصف شہر میں آیا اور ارمان کی سرائے میں داخل ہوا ارمان سہن میں کھڑا تھا دونوں کو ایک ساتھ اور مسکراتے ہوئے دیکھ کر وہ بھی مسکرہ رہا تھا آج اتنے عرصے بعد ارمان نے ماروہ کے ہنٹوں پر مسکرہت دیکھی تھی خینس پہلے خود گھوڑے سے اترا پھر ماروہ کو اپنے بازوں میں اٹھائی وہ ارمان کے کمرے میں آیا اور مصررت انگیز لہجے میں اسے کہا بڑھے ارمان ہم دونوں کے لئے کھانا لاؤ مجھے سخت بھوک لگی ہوئی ہے ارمان نے اپنے ملازم کو کھانا لانے کے لئے آواز دی اور پھر ماروہ سے کہا جب تم قبرستان میں گئیں تو خینس کیا کر رہا تھا ماروہ اب شرمانے لگی تھی سو رہا تھا ارمان نے تاجب کا اظہار کیا سو رہا تھا خینس نے خود ہی جواب دیا ہاں میں سو رہا تھا بڑھے ارمان ماروہ کے مل جانے کی امید میں میں بہت مطمئن تھا جب سے یہ مجھ سے جدا ہوئی تھی میں نے پہلی بار اس قدر سکون و آرام کی نیند کی ہے ورنہ اس کی تلاش میں دن رات دھکے کھاتا رہتا کیا ماروہ نے تمہیں بتایا کہ یہ اتنا عرصہ کہاں رہی نہیں بتایا یہ یہی میری سرائے میں میرے کمرے سے ملہقہ کمرے میں رہی اور جب کبھی بھی تم یہاں پر آتے تھی یہ بڑی بیتابی سے تمہاری گفتگو سنا کرتی تھی اور رویا کرتی تھی میرے سامنے کیوں نہ آتی تھی ڈرتی تھی کہ ٹانگ کٹ جانے کے بعد تم اس سے نفرت کرنے لگو گے اور تم نے بھی بڑھے ارمن مجھے نہ بتایا کہ ماروہ یہیں ٹہری ہوئی ہے ماروہ نے مجھ سے وعدہ لیا ہوا تھا کہ میں تم سے اس کے متعلق کچھ نہ کہوں پھر بولو میں کس طرح وعدہ خلافی کر سکتا تھا ملازم کھانا لے کر آ گئے خینس اور ماروہ دونوں سرائے سے نکلے خینس نے ماروہ کو اپنے گھوڑے پر آگے بٹھا لیا اور ایک ہاتھ سے اسے تھام لیا اور اس نے اپنے گھوڑے کا رخ اپنی بستی فربار کی طرف ڈال دیا ماروہ نے پریشان ہو کر پوچھا اب ہم کہاں جائیں گے اپنی بستی وہاں ابھی کچھ لوگ ہیں جن سے ابھی انتقام لینا باقی ہے ماروہ اس سے لپٹ گئی میں اب تمہیں لڑائی جھگڑوں میں نہیں پڑھنے دوں گی ساری بستی تمہاری دشمن ہے میں تمہیں نہیں جانے دوں گی اپنے گھوڑے کا رخ موڑ دو اور دونوں مل کر سردار ارتبون کے کاروان کو تلاش کریں گے میں تم اور قطونا تینوں اب اکھٹے زندگی بسر کریں گے میں اس جدوجہد کی زندگی سے تھک گئی ہوں خینس مجھے آرام اور سکون چاہیے خینس اس کا چہرہ سہلانے لگا تم فکر نہ کرو بستی میں اب میرے حلیفوں کی تعداد زیادہ ہے مختا گیا ہے کہ ہم سردار وقی کے ساتھ فیصلہ کن بات کریں ماروہ اور سختی کے ساتھ اس سے لپڑ گئی مجھے ڈر لگتا ہے خینس کہیں ہم سے دھوکا نہ کرے اس وہم کو دل سے نکال دو اب حالات پہلے سے نہیں خوراسان کے والی اور اس کے بھائی حبیب کو میں نے دریائے فرات کے کنارے جنگ اکرہ میں ختم کر دیا ہے اب سردار وقی انشاءاللہ اپنے آپ کو تنہا اور بے یار و مددگار پائے گا میں نے اس سے اور اس کے چند ساتھیوں سے قدیبہ بن مسلم کے قتل کا انتقام لینا ہے اس کے بعد ہم دونوں سردار ارتبون کے قبیلے میں چلے جائیں گے اور وہاں ہم قتونہ کے ساتھ امن اور سکون میں رہیں گے ماروہ مان گئی جو تمہارا جی چاہتا ہے کرو میں تمہارے ساتھ ہوں لگا دار بڑی دیزی سے سفر کرنے کے بعد جب وہ بزدہ شہر کے باہر ایک ایسے دو راہے پر آئے جہاں سے ایک راستہ خینس کی بستی فربار کو جاتا تھا اور دوسرا دریائے جائہون کے کنارے مچھیروں کی بستیوں کی طرف جاتا تھا ماروہ نے بڑے پیار سے خینس کا شانہ ہلاتے ہوئے کہا یہاں ذرا رک جاؤ خینس خینس نے گھوڑا روک لیا خیریت ہے نا اس نے پریشانی سے پوچھا مجھے پیاس لگی ہے خینس نے زین سے بندہ ہوا مشکیزہ کھولا اور اسے پانی پلانے کے بعد پوچھا اب چلیں نہیں میں تم سے کچھ کہنا چاہتی ہوں تو پھر کہو رکتی کیوں ہو میری جب ڈانگ کٹی تھی اور میں اپنے گھوڑے پر بے ہوش پڑی تھی تو گھوڑا دریائے جائہون پر پانی پینے لگا تھا وہاں ایک بڑے ماہیگیر نے مجھے دیکھ لیا تھا وہ مجھے اپنے گھر لے گیا اور حکیم سے میرا علاج کرواتا رہا حتیٰ کہ میں ٹھیک ہو گئی اور نصف چلی گئی میں آج اس بوڑے مچھرے سے ملنا چاہتی ہوں اور یہ راستہ جو دریائے جائہون کی طرف جا رہا ہی اسی بوڑے ماہیگیر کی بستی کی طرف جاتا ہے جس کا نام شبرہ ہے اور اس کی بیوی کا نام مرجینہ ہے خینس نے گھوڑا اسی راہ پر ڈال دیا چلو اسی راستے چلتے ہیں میں بھی اس بوڑے ماہیگیر کا شکریہ دا کروں گا جو مصیبت میں تمہارے کام آیا تھا گھوڑا ان دونوں کو لیے اس راستے پر دھول اڑاتا ہوا دریا سے ہر لمحہ قریب ہوتا جا رہا تھا خینس اور ماروہ مچھروں کی بستی میں داخل ہوئے اور بوڑے شبرہ کے مکان سے باہر وہ گھوڑے سے اتر کر مکان کے اندر گئے سہن میں شبرہ اور اس کی بیوی مرجینہ دونوں بٹھے ہوئے ایک پرانے سے ٹوٹے ہوئے جال کی مرمت کر رہے تھے ماروہ اور اس کے ساتھ خینس کو دیکھ کر وہ دونوں اٹھے مرجینہ اٹھ کر ماروہ کی بلائیں لینے لگی اور بوڑھا شبرہ قریب ہی کھڑا مسکرہ رہا تھا مرجینہ نے خینس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا یہ تمہارے ساتھ جوان کون ہے ماروہ ماروہ نے پیار سے خینس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور مسکراتے ہوئے کہا یہ خینس ہے جس سے میری شادی ہونا تھی مرجینہ خوش ہو گئی خدا کا شکر ہے تم دونوں مل گئے ماروہ نے شکوے کے انداز میں کہا میں تم دونوں کو اتنی تلائی سکھے دی گئی تھی اس کے بہوجود تم پھر اس پرانے اور بھیکار جالوں کے چکر میں پھس گئے ہو مرجینہ بیچاری مو بسورنے لگی وہ ساری نغتی تو ہم سے بنی تمیم کی کچھ جوان چھین کر لے گئی انہیں کسی طرح پتا چل گیا تھا کہ میں نے ماروہ کو اپنے ہاں رکھ کر اس کا علاج کر آیا تھا تو بنی تمیم کے پانچ جوان یہاں آئے اور ہم دونوں کو قتل کرنا چاہتے تھے انہوں نے میرے شوہر کو بری طرح ہمارا پیٹا آخر ہماری منت کرنے اور بستی کے لوگوں کے بیچ میں آ جانے پر انہوں نے ہمیں قتل کرنے کا ارادہ تو ترک کر دیا تاہم وہ ہمارے گھر کی ساری نغتی چھین کر لے گئی اس طرح ہم دوبارہ مچھلیاں پکڑ کر گزارہ کرنے پر مجبور ہو گئی خینس پہلے بار ان سے مخاطب ہوا تم دونوں ہماری بستی میں چلو وہاں ہمارا گھر ہے تم دونوں اس میں رہو گی بستی میں ہمارے باغات ہیں جن کی آمدنی اتنی ہے کہ بیس پچیس افراد کا کمبہ بڑی خوشحال زندگی بسر کر سکتا ہے کیا تم دونوں ہمارے ساتھ چلو گی ان دونوں نے مسکراتے ہوئے ایک دوسرے کی طرف دیکھا پھر شبرہ نے جواب دیا ہم دونوں ضرور تمہارے ساتھ چلیں گی کیا تم بنی تمیم کے ان جوانوں کو بھی پہچان لوگی جو یہاں پر تمہیں قتل کرنے کے ارادے سے آئے تھی ہاں ضرور پہچان لوگا تو پھر دونوں تیاری کرو اور چلو ہمارے ساتھ شبرہ جب کمرے میں جانے لگا تو ماروان نے اسے آواز دے کر روکا پھر اپنی ابا کے نیچے سے اس نے چند سکے نکالے اور اسے دیتے ہوئے کہا مرجنہ سفر کی تیاری کرتی ہے تم جاؤ اور بستی کے کسی آدمی سے گھوڑا خرید لاؤ جس پر بٹ کر تم دونوں میان بیوی ہمارے ساتھ چلو گی شبرہ نغدی لے کر باہر چلا گیا اور مرجنہ جلدی جلدی سفر کی تیاری کرنے لگی تھوڑی دیر بعد شبرہ ایک امدہ گھوڑا خرید لائیا اور چاروں فربار کی طرف کچھ کر گئی دوپہر سے ذرا بات خینس اپنی بستی میں داخل ہوا اس حالت میں کہ ماروہ اس کے آگے بیٹھی ہوئی تھی شبرہ اور مرجنہ دونوں دوسرے گھوڑے پر سوار تھے بستی میں شور مچ گیا تھا سردار حریم اور خینس کی حامی گھروں کی عورتیں پھول برسا کر گیت گانے لگی تھی ان کی دیکھا دیکھی ان گھروں کی عورتیں بھی خینس کے لیے استقبالیاں گیت گانے لگی تھی جو سردار وقی کے حامی تھے جب وہ بستی کے دروازے سے اندر داخل ہوئے تو گلی کچھوں میں عورتوں کے گون آگوں گیتوں کی بازگشت اٹھی جیسے اچانک آپ شار پھوٹ نکلا ہو اے قبیلے کے شاہین سن ہم تمہیں خوش آمدید کہتے ہیں تیری جدائی کا عرصہ ہم نے اس طرح گزارا جیسے تپتے سہرہ میں جو کے بیج اے عزل سے ہمارے دشمنوں کو پچھاننے والی روح ہم ہمیشہ تمہاری سلامتی کے لیے دعا گو رہے ہیں کعبے کا رب تیری پرواز کو تیز اور تیری زنجیر کے وار کو دشمنوں کے لیے بھاری کر دی اے ہم سے حسد کرنے والی لوگوں سنو آج ہم اپنے شاہین کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں خبردار اب ہمارے شاہین سے کوئی دشمن ہی نہ رکھے ورنہ قبیلے کی ہزاروں تلواریں ایسے بدبخت انسان کے خلاف اٹھ کھڑی ہوں گی جو خینس بن یوسف جیسے جوان سے کی نہ رکھے خینس اپنے ساتھیوں کے ساتھ جب سردار حریم کی حویلی کے پاس آیا تو وہاں بے شمار لوگ اس کے استقبال کو جمع ہو گئی عورتیں چھتوں پر چڑھ کر اور نیچے جھک جھک کر اسے دیکھ رہی تھی سردار حریم مسکراتے ہوئے آگے بڑھا اور بڑی سریلی دھن میں گاتے ہوئے کہا یا بنی مرحبا علا دخولی فی القریہ تی بعد مدد توویل اے میرے بیٹے کافی عرصہ بعد بستی میں داخلے پر مرحبا چھتوں پر کچھ عورتوں کی آواز سنائی دی مرحبا یا قمر القریہ اے بستی کے چاند خوش آمدید سردار حریم نے اسے اپنے ساتھ لپٹا لیا اور جب وہ اسے ساتھ لے کر اپنی حویلے میں داخل ہونے لگا تو ایک طرف سے سردار وقی اپنا گھوڑا دوڑاتا ہوا آیا اس کے ساتھ کچھ مسلح جوان تھے لوگوں کے حجوم میں آ کر گھوڑے پر بٹھے بٹھے اس نے چلا کر پوچھا خینص بن یوسف کو کون بستی میں لائیا ہے سردار حریم نے اپنی چمکتی ہوئی تلوار کھینچ لی قینص بھی اپنی زنجیر اور ڈھال سمحل چکا تھا سردار حریم کے چہرے پر کچھ اس قسم کی سختی پھیل گئی تھی جیسے اپنے شکار کو بھمبوڑتے ہوئے کسی درندے سے اس کا شکار چھین لیا جائے غصے سے اس کا چہرہ آگ کی مانن تپ تپا اٹھا تھا اور یوں لگتا تھا جیسے وہ کوئی آتش فشاہ ہو جو ابھی بھڑک اٹھے گا اور اپنے گرم لاوے سے ہر چیز کو جلا کر خاکستر بنا دے گا لوگ سردار حریم کو اس حالت میں دیکھ کر اندازہ لگا گئے تھی آج کا دن قبیلے کے دونوں سرداروں کے درمیان فیصلہ کن دن ہوگا سردار وقی نے پھر چیخ کر پوچھا میں نے پوچھا ہی کون خینص بن یوسف کو بستی میں لائیا ہی سردار حریم اپنی تلوار کو لہراتا ہوا اور حجوم کو چیرتا ہوا سردار وقی کے پاس آیا اور پھر غرہ کر کہا میں خینص بن یوسف کو بستی میں لائیا ہوں سردار وقی کی حالت زخمی سام کیسی تھی کس سے پوچھ کر حریم کا غصہ اور آواز کی تلقی بڑھتی جا رہی تھی گھوڑے سے اتر کر بات کرو تم بنی تمیم کے سردار حریم سے مخاطب ہو خینص جارود بن وصب خزیمہ اور کئی مسلح جوانوں کے ساتھ سردار حریم کے پاس آ کر کھاڑے ہو گئی تھی وقی مست اونٹ کسی آواز میں بولا اس کا فیصلہ بھی آج ہی ہو جائے گا کہ بنی تمیم کا ہم دونوں میں سے سردار کون ہے میں ابھی قبیلے کو جمع کرتا ہوں سردار حریم نے سختی سے اسے ٹوکا نیچی آواز میں بات کرو اور جمع کرو قبیلے کے سب جوانوں اور پوڑھوں کو اور اپنی بیبزی کا تماشا دیکھو سردار وقی نے اپنے پہلوں میں کھڑے ہوئے ایک جوان سے کہا قبیلے کے سب جوانوں اور پوڑھوں سے کہو کہ وہ تربیت کے میدان میں جمع ہوں سردار حریم نے بھی اپنے پاس کھڑے جارود بن مسحب سے کہا جارود تم بھی بنی تمیم کے جوانوں اور پوڑھوں کو کہو کہ تربیت کے میدان میں جمع ہوں وقی نے پھر رونت سے کہا حریم آج میں تجھے پورے قبیلے کے سامنے تمہاری غستاخی کی سزا دوں گا سردار حریم اپنی تلوار ہلاتا ہوا وقی کی طرف بڑھنے لگا ایک سردار کی حیثیت سے میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ گھوڑے سے اتر کر بات کرو ورنہ میں ابھی اور یہیں تمہاری گردن اڑا دوں گا سردار وقی کے کچھ حامی تلواریں کھینچ کر آگے بڑھے اس طرح سردار حریم کے حامی بھی اپنی چمکتی تلواریں لیے آگے بڑھے ان میں سب سے آگے خینس تھا جس کے ہاتھ میں زنجیر اور ڈھال موجود تھی سردار وقی نے جب یہ صورت دیکھی تو اپنا گھوڑا واپس موڑتے ہوئے کہا میں یہاں کسی غلط فہمی میں خون بہانہ نہیں چاہتا سب باتوں کا فیصلہ تربیت کے میدان میں قبیلے کے مردوں کے سامنے ہوگا سردار وقی چلا گیا سردار حریم واپس مڑا اور خینس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا آؤ چلیں دونوں جب ماروہ کے پاس آئے تو سردار حریم نے ماروہ سے کہا تم اندر چلی جاؤ بیٹی اور آرام کرو سردار نے قبیلے کی کچھ عورتوں کو ماروہ کا خیال رکھنے کو کہا جس کے جواب میں بڑی تیزی کے ساتھ کئی عورتیں آگے بڑھیں انہوں نے ماروہ کو سہرہ دے کر گھوڑے سے نیچے اتارا اور دونوں شانوں سے اسے تھامتی ہوئی اندر لے گئیں سردار حریم کی حویلی میں داخل ہوتے ہوئے اس نے مڑ کر پیچھے دیکھا اور بڑی استراری قیفیت کے ساتھ خینس کے لیے دعا کی خدا تمہارا حامی و ناصر ہو قبیلے کے اس میدان میں جہاں نو عمر نوجوانوں کو جنگی تربیت دی جاتی تھی بے شمار اور انگینت مرد جمع ہو چکے تھے قبیلے کی عورتیں بھی ان مکانوں پر چڑھ کر تماشا دیکھنے کی منتظر تھی جو تربیتگاہ کے اردگرد تھے ماروہ بھی دوسری عورتوں کے ساتھ آگئی تھی اور بڑی بیتابی سے میدان کی طرف دیکھ رہی تھی اور اس کی نگاہیں بار بار خینس کا تواف کر رہی تھی جو اپنے گھوڑے پر سوار میدان کے ایک طرف سردار حریم کے ساتھ کھڑا تھا سب لوگوں نے اپنے گھوڑے میدان میں ایک طرف باندھیے اور میدان کے چاروں طرف بیٹھ گئے درمیانی حصہ خالی چھوڑ دیا گیا تھا لوگ چونکہ آپس میں باتیں کر رہے تھے اس لیے چاروں طرف شور سنائی دے رہا تھا اتنے میں سردار وقی اٹھا اور میدان کے وسط میں آ کر کھڑا ہو گیا لوگ سمجھ گئے کہ وہ کچھ کہنے والا ہے اس لیے سب خاموش ہو گئے مکانوں کی چھتوں پر کھڑی عورتیں بھی سردار وقی کو سننے کی خاطر خاموش ہو گئیں وقی نے بلند آواز سے کہنا شروع کر دیا لوگوں خینس بن یوسف اپنے قبیلے کا باقی ہے اس کے خلاف کئی ایک الزامات ہیں جن کی سزائے موت ہے اور ہمیں اس کی تلاش تھی حریم آج اسے میری اجازت کے بغیر بستی میں لے آیا ہے لہٰذا اس جرب میں حریم کو بھی میں باغی کر دانتا ہوں اب تم فیصلہ کرو قبیلے والوں کہ ان دونوں باغیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے میں یہ بھی اعلان کرتا ہوں کہ آج بلکہ ابھی سے حریم کو سردار نہیں کہا جائے گا بھاری بھرکم اور ساولے سے ایک جوان نے اٹھ کر کہا حریم اور خینس دونوں کے سر کٹ کر بستی کے دروازے سے لٹکا دیے جائیں دوسری طرف سے ایک اور جوان اٹھا اور غصے بھری آواز میں کہا سردار حریم اور خینس کے سر کٹنے والوں کے سر کٹ دیے جائیں ہم وقی کو سردار ماننے سے انکار کرتے ہیں ہم سردار حریم کو بنی تمیم کا سردار مانتے ہیں سردار حریم اور خینس کا کوئی جرم نہیں اصل مجرم وقی ہے جو قطعبہ بن مسلم ہماری بہن عطیقہ ہمارے بھائی حرب خینس کے پورے خاندان کے علاوہ بے شمر لوگوں کا قاتل ہے اس میدان میں اس قاتل کی سزا تجویز کی جائے گی سردار وقی کا رنگ پیلا پڑ گیا سردار حریم بھی اپنی جگہ سے اٹھا اور میدان کے وسط میں آ کر اس نے بلند آواز سے کہا اے اہل قبیلہ میں حریم بن اقبہ ہوں میرا باپ سردار تھا اور تم ہی لوگوں نے مجھے بھی اپنا سردار بنایا تھا اگر تم مجھے اپنا سردار نہیں مانتے تو بخودہ میں تمہارے درمیان ایک عام آدمی کسی زندگی بسر کرنے میں بھی خوشی محسوس کروں گا اس قبیلے میں اب ایک ہی سردار ہوگا میں یا وقی بلند آواز سے بولو تم کسے اپنا سردار مانتے ہو لوگ بلند آواز میں شور کرنے لگے تم قبیلے کے سردار ہو ہم وقی سے نفرت کرتے ہیں اور تم سے درخواست کرتے ہیں کہ وقی کو ہمارے سامنے اس کے جرموں کی سزا دو کچھ لوگ سردار وقی کے حق میں بھی بولے مگر ان کی آواز دوسرے لوگوں کی آوازوں میں دب کر رہ گئی سردار حریم نے اپنے پاس کھڑے وقی کی طرف دیکھتے ہوئے دانت پیس کر کہا دیکھ لی اپنی بے بسی تمہاری بجائے لوگوں نے مجھے اپنا سردار مان لیا ہے اب تمہیں تمہارے گناہوں کے مناسب سزا دینے کے لیے میں تمہیں قبیلے کے شاہین خینز بن یوسف کے حوالے کر دوں گا جو ایک منصف اور قاضی بن کر تمہارا فیصلہ کرے گا سب سے زیادہ تم نے اسی کے خاندان سے زیادتیاں کی ہیں وہ تمہارے گناہوں سے اچھی طرح واقف ہے اور وہی تمہارے لیے مناسب سزا تجویز کر سکتا ہے سردار وقی نے جھوٹی امید کا سہرہ لیتے ہوئے پوچھا چند آدمی جو تمہارے حق میں بول گئے ہیں ان سے یہ اندازہ نہ لگاؤ حریم کہ تم قبیلے میں مجھ سے زیادہ ہر دل عزیز ہو میں اپنی غزبناک آواز میں جب انہی تمہارے خلاف کوئی حکم دوں گا تو وہ کبھی انکار نہیں کریں گے سردار حریم نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا تم غلط فہمی کا شکار ہو تم نے جن درہموں کے بدلے لوگوں کو خریدا تھا ان کی چمک اب ختم ہو چکی ہے اور لوگ جان چکے ہیں کہ تم مکار ہو میں تمہاری یہ غلط فہمی بھی ابھی دور کر دیتا ہوں کہ زیادہ تر لوگ تمہارے ساتھ ہیں سردار حریم نے بلند آواز میں کہا اے اہل قبیلہ جو لوگ میرے ساتھ ہیں وہ میدان کے بائیں طرف بڑھ جائیں اور جو وقی کے ساتھ ہیں وہ دائیں طرف ہو جائیں میں تمہیں اس بات کا اختیار دیتا ہوں کہ اپنی مرضی سے فیصلہ کرو کسی پر کوئی جبر نہیں ایک بر قبیلے کے سارے مرد اٹھ کھڑے ہوئے پھر سب نے دیکھا زیادہ تر لوگ میدان کے بائیں طرف جمع ہو گئے سردار وقی کی طرف چند جوان ہی رہ گئے تھے سردار حریم نے مگر ایسے زہریلے انداز میں وقی کی طرف دیکھا جس کا اندازہ صرف وقی ہی لگا سکتا تھا میدان کے بائیں جانب مو کر کے سردار حریم نے چلا کر کہا خینز بن یوسف میرے پاس آ جائے لوگوں کے حجوم سے خینز باہر نکلا اور تیز تیز چلتا ہوا سردار حریم کے پہلوں میں آ کھڑا ہوا حریم نے پھر بلند آواز سے کہا اے بنی تمیم میرے نظریہ کے مطابق وقی مجرم اور گنہگار ہے میں اس میدان میں خینز بن یوسف کو اس کے لئے منصف مقرر کرتا ہوں یہ جو بھی اس کی سزا تجویز کرے گا مجھے منظور ہوگی سردار حریم پیچھے ہٹ گیا خینز اپنی آہینی زنجیر زمین پر گھسیٹا ہوا آگے بڑھا اور سردار وقی سے کہا وقی بنی تمیم نے مجھے تمہارے لئے منصف مقرر کیا ہے میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ ان نوجوانوں کو اللہ ہدا کر کے کھڑے کر دو جنہوں نے تمہارے ساتھ میرے سردار اور عالم اسلام کے نامور جرنیل قطعبہ بن مسلم کو قتل کیا تھا وقی خاموش کھڑا رہا اور سہمی ہوئی جنگلی گائے کی طرح اس طرف دیکھنے لگا وقت زائے نہ کرو وقی جو کچھ میں نے کہا ہے فوراں اس پر عمل کرو ورنہ تم جانتے ہو میرا نام خینز بن یوسف ہے اور میں اپنی مرضی سے کام لینا جانتا ہوں اور تم دیکھتے ہو میری زنجیر میرے پاس ہے اور اس کا صرف ایک ہی ہلکا سا وار انسانی کھوپڑی کو توڑنے کے لیے کافی ہے وقی میدان کی دائیں جانب آہستہ آہستہ بڑھنے لگا اس کے پیچھے پیچھے خینز تھا وقی نے مو سے بولے بغیر ہاتھ کے اشارے سے چند جوانوں کی طرف اشارہ کیا اور وہ اٹھ کر اللہ ہدا ہو کر کھڑے ہو گئے خینز نے بلند آواز سے میدان کی بائیں طرف مو کر کے کہا جارود بن مسعب یہاں میرے پاس آ جائے جارود بن مسعب جب وہاں پہنچا تو خینز نے اسے کہا یہ سب قطعبہ بن مسلم کے خاتل ہیں انہیں اس سامنے والی دیوار کے ساتھ کھڑا کر دو جارود انہیں لے کر چلا گیا خینز نے پھر وقی سے کہا اب ان جوانوں کو نکالو جنہوں نے ماروہ کی ٹانگ کاٹی تھی وقی نے مسکینوں کی طرح جواب دیا انہیں ماروہ نے مقابلے میں ختم کر دیا تھا اچھا اب ان جوانوں کو نکالو جنہوں نے مچہروں کی بستی میں جا کر اس بڑھے مچہرے اور اس کی بیوی کا مال چھین کر انہیں قتل کرنے کی کوشش کی تھی جنہوں نے اس وقت ماروہ کو اپنے گھر میں پناہ دی جبکہ اس کی ٹانگ کٹ چکی تھی وقی نے کچھ اور نوجوان الاہدہ کیے اور انہیں بھی جارود نے لے جا کر پہلے جوانوں کے ساتھ کھڑا کر دیا خینز پھر بولا اور سنو وقی تم قطعبہ بن مسلم کے قاتل ہو تم میرے اہل خانے کے قاتل ہو تم سردار حریم کی لڑکی عدیقہ اور بھائی حرب کے قاتل ہو ان جرائم کی صفائی میں تم کچھ کہنا چاہتے ہو تو کہو وقی نے جب کوئی جواب نہ دیا تو خینز کا اشارہ پا کر جارود نے اسے بھی دیوار کے ساتھ کھڑا کر دیا خینز نے جارود کے کان میں کچھ کہا وہ میدان سے باہر گیا اور پھر واپس آ گیا اس کے ساتھ کچھ جوان بھی تھی جو برہنہ تلواریں اٹھائے ہوئے تھی سارے مجرم وقی سمیت دیوار کے ساتھ دو زانوں ہوں کر بیٹھ گئے اور اس طرح گردنیں جھکا لیں جس طرح مجرم قربانگاہ پر جھکاتے ہیں جارود کے ساتھ میدان میں نمودار ہونے والے جوان ان کی طرف بڑھے اور سب کی گردنیں اڑا دیں سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے کسی نے کوئی اعتراض نہ کیا اور اس طرح قطعبہ بن مسلم کے قاتلوں سے خصاص لیا جا چکا تھا خینس سردار حریم کے ساتھ اس کی حویلے میں داخل ہوا ماروہ شبرہ اور مرجینہ پہلے سے وہاں موجود تھے سردار حریم نے ایک لونڈی کو آواز دے کر اپنے پاس بلایا اور بڑی نرمی سے اسے مخاطب کر کے پوچھا کیا مہمان کھانا کھا چکے ہیں لونڈی نے اپنا سر قطر خم کر لیا اور بڑے عدب سے جواب دیا بڑھا مرد اور اس کے ساتھ ادھیڑ عمر کی عورت جن کا نام میں نہیں جانتی کھانا کھا چکے ہیں اور وہ خوبصورت اور جوان لڑکی جس کی ایک ٹانگ کٹی ہوئی ہے اور جو پہلے بھی کچھ عرصہ ہماری بستی میں ماروہ کے نام سے رہی ہے کھانا کھانے سے انکار کرتی ہے سردار حریم نے فکر مندی سے پوچھا کیوں کیا وجہ ہے کیا اسے کوئی شکایت ہے اس نے کوئی وجہ نہیں بتائی سردار سردار حریم خینس کے ساتھ حویلی کے ایک کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولا اسے یہیں بلا لاؤ لونڈی چلی گئی تھوڑی دیر بعد وہ واپس آئی تو ماروہ اس کے ساتھ تھی جو ہی وہ سردار کے کمرے میں داخل ہوئی سردار نے خود اٹھ کر ماروہ کو کرسی پیش کی اور اسے سہارا دے کر بٹھایا ماروہ بار بار چور نگاہوں سے خینس کی طرف دیکھ رہی تھی شاید وہ کچھ کہنا چاہتی تھی اسے دوران سردار حریم نے اسے مخاطب کیا ہماری بیٹی نے کھانا کیوں نہیں کھایا ماروہ نے موسے تو کچھ نہ کہا تاہم وہ بڑی بیچینی سے پہلو بدل بدل کر خینس کی طرف دیکھنے لگی شاید وہ اسے کوئی بات سمجھانا چاہتی تھی مگر خینس مسکرا مسکرا کر اس کی طرف دیکھ رہا تھا سردار کو پھر بولنا پڑا ہماری بیٹی نے ہماری بات کا کوئی جواب نہیں دیا شرماتے شرماتے ماروہ نے جواب دیا خینس یہاں نہ تھا سردار اس لیے میں اکیلی کیسے کھانا سردار حریم نے اس کی بات کاٹ کر ایک زور کا قیخہ لگایا اور لونڈی سے کہا خرمہ تم ہماری بیٹی کی بات ہی نہیں سمجھی جاؤ اور یہیں کھانا لے آؤ ہماری بیٹی ہمارے ساتھ کھانا کھائے گی خرمہ خوب مطمئن دکھائی دے رہی تھی مسکراتی ہوئی باہر نکل گئی اور دوسرے غلاموں کی مدد سے کھانے کے برطن لاکر اس کمرے میں لگانے لگی خرمہ جب برطن سمیٹ کر لے گئی تو ماروہ کی طرف دیکھتے ہوئے سردار حریم نے دکھ سے پوچھا بیٹی کیا تم جانتی ہو میری بھی ایک بیٹی تھی جس کا نام عطیقہ تھا خینس اداس ہو گیا تھا ماروہ نے غمزدہ سی آواز میں کہا جانتی ہوں سردار اور کیا تم ہی یہ بھی خبر ہے کہ اس کی شادی خینس کے بھائی حرب سے ہونے والی تھی ماروہ کی آواز ڈوبنے لگی ہاں سردار اس کا بھی مجھے علم تھا سردار حریم بڑی مشکل سے اپنے جذبات کو قابو میں رکھے ہوئے تھا ہونٹ کاٹتے ہوئے اس نے کہا اس بدبخت زمانے نے نہ تو عطیقہ کو میرے پاس رہنے دیا اور نہ ہی حرب بن یوسف کو اب میں اس دنیا میں تنہا ہوں میں وہ بدقسمت باپ ہوں جو اپنی بیٹی کی شادی کی خوشیاں بھی نہ دیکھ سکا اب تم اس کے گھر آئی ہو تو تم ہی میری بیٹی ہو اور تم ہی میری عطیقہ ہو آج شام سردار حریم کی آواز اس کا ساتھ نہ دے رہی تھی ہاں بھائی آج شام تمہاری اور خینس کی شادی ہوگی بڑی دھوم دھام سے بلکل اس طرح جس طرح میں عطیقہ کی شادی کرنا چاہتا تھا سردار حریم کی آواز ڈوبتی چلی گئی اور وہ خاموش ہو گیا خینس اور ماروہ کے سر بھی جھکے ہوئے تھی سردار حریم اپنی آنکھیں جو نمی سے بوجل ہو گئی تھی تھوڑی دیر جھپکتا رہا پھر اسے خبر نہیں کیا سوچی اور زور زور سے آوازیں دے کر وہ غلاموں کو بلانے لگا جب سارے غلام اور لونڈیاں اس کمرے میں آ کر جمع ہو گئے تو حریم کھڑا ہو گیا اپنی آنکھیں صاف کی اور مسکراتے ہوئے کہا حویلی کو پھولوں اور مشلوں کی روشنی سے سجا دو آج میری بیٹی ماروہ کی خینس بن یوسف سے شادی ہے ساری بستی والوں سے کہہ دو کہ بستی کو چاند کی طرح روشن کر دیں قبیلے کی عورتوں سے کہو خوشی اور بیاہ کے گیت گائیں اس قدر زور سے گائیں کہ فضائیں جھوم جائیں آج میں بہت خوش ہوں اتنا خوش کہ شاید زندگی میں پھر کبھی نہ ہو سکوں آج میں غریبوں پر درہموں اور دیناروں کی بارش کر دوں گا شادی کی بات تم سب آزاد ہوگی تم میں سے جو جہاں بھی جانا چاہے اپنی خوشی سے چلا جائے میں اسے نہیں روکوں گا ایک غلام آگے بڑھا اور بڑی حسرت سے کہا سردار ہم تمہارے پاس ہی رہنا چاہتے ہیں سردار مسکراتیا تم میں سے جو نہ جانا چاہے وہ یہی میرا بیٹا اور میری بیٹی بن کر رہی اور وہ میری جائدات کی اولاد ہی کی طرح حصے دار ہوں گے سردار خود بھی مسکرہ رہا تھا اس نے خرمہ سے کہا تم ماروہ کو عتقہ کے کمرے میں لے جاؤ اور اسے ان لباسوں میں سے بہترین لباس پہنا دو جو میں نے عتقہ کی شادی کے لیے تیار کر آئے تھے خینس کے سامنے اب یہ شادی کے بعد ہی دلھن بن کر آئے گی ماروہ مسکراتی ہوئی اٹھی اور خرمہ کے ساتھ چلی گئی سارے غلام اور لونٹیاں باہر نکل گئے کچھ گھر کو سجانے لگے اور کچھ بستی میں گھوم پھر کر خینس اور ماروہ کی شادی کی اطلاع کرنے لگے قبلے کی حسین ترین لڑکیوں کا ایک ریلہ جو زرق برق ابائیں پہنے ہوئے تھی سردار حریم کی حویلے میں داخل ہوئی وہ دف اور تمپورے بجا رہی تھی اور سہن میں ادھر ادھر گھوم پھر کر وہ گیت گانے لگی وہی گیت جو صبح کی پریانگ آتی ہیں ویسے ہی گیت جن کی بازگشت فضاؤں میں موتی بکھیر دیتی ہیں اے حسینہ تو اجنبی بن کر اس بستی میں داخل ہوئی اور بھاری زنجیر اور چمکتی ہوئی تلوار والے جوان کا دل جیت لیا تو نے ہمارے قبیلے کے چاند کا انتخاب کیا تجھے تیرا انتخاب مبارک تجھے ہمارا شاہین مبارک جب تجھ پر کوئی برا وقت آئے جب زمانہ تجھ پر ظلم کرے جب وقت تیری مرضی کے خلاف چلے تو اے حسینہ تو اپنے شاہین کو پکار دشمن سے یہ تیری حفاظت کرے گا اور تجھے سلامتی اور سکون کی فضاؤں میں لے وڑے گا سہن میں لڑکیاں گیت گا رہی تھی کہ ایک غلام اس کمرے میں داخل ہوا جس میں سردار حریم اور غینس بیٹھے تھی اور پریشان لہجے میں سردار سے کہا سردار باہر دو آدمی تم سے ملنا چاہتے ہیں سردار کھڑا ہو گیا کون ہیں وہ اجنبی ہیں اور خارزم سے آئے ہیں سردار حریم سوچ میں پڑ گیا خارزم سے آئے ہیں مگر کون ہیں وہ ان میں سے ایک ادھیر عمر اپنے آپ کو ماروہ کا مامو بتاتا ہے اور دوسرا اس کا بیٹا ہے انہیں فوراں اندر لے آؤ وہ ایک دعویٰ کرتے ہیں سردار کیسا دعویٰ اس بڑھے شخص کا کہنا ہے کہ ماروہ میری بھانجی ہی نہیں میرے بیٹے کی منگیتر ہے اور وہ دونوں ماروہ کو لینے آئے ہیں بڑھا کہتا ہے کہ درمز میں اس کی بہن ہے اور اس سے ہمیں پتا چلا ہے کہ ماروہ یہاں ہے وہ دونوں پارسی ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے مذہب کی روح سے ماروہ کا رشتہ پکا ہو چکا ہے جسے توڑا نہیں جا سکتا سردار حریم نے تاجب سے خینس کی طرف دیکھا وہ پریشان اور الجا ہوا دکھائی دے رہا تھا سردار نے سر کو ہلکا سا جھٹکا دیا اور غلام سے کہا ان دونوں کو یہیں لے آؤ غلام چلا گیا اور دو اجنبیوں کو ساتھ لے کر وہ پھر اسی کمرے میں داخل ہوا ان میں سے ایک بڑھا تھا جس کے بال سفید تھی اور دوسرا جو اس کا بیٹا تھا ایک خوبصورت اور تنومن جوان تھا حریم نے انہیں کرسیاں پیش کی اور انہیں اپنے پاس بٹھایا اور بڑے تسلی آمیز لہجے میں سردار سے پوچھا کہ تم ماروہ کے مامو ہو بڑھے نے شاید وضاحت چاہی کیا میں یہ سمجھوں کہ میں بنی تمیم کے سردار سے مخاطب ہوں یقیناً تم بنی تمیم کے سردار سے مخاطب ہو تو پھر میں ماروہ کا مامو ہوں اور یہ میرا بیٹا اس کا منگیتر ہے اپنے مذہب کی روح سے ہم نے ان دونوں کو اس وقت اس رشتے کی دوری سے باندیا تھا جبکہ یہ دونوں ابھی بچے ہی تھے میں نے اپنی بہن سے جو تیرمز میں رہتی تھی سنا کہ ایک جوان ہے جس کا نام خینس بن یوسف ہے اس نے میری بھانجی کو زبردستی اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے کیا میں اس جوان کو دیکھ سکتا ہوں سردار نے خینس کی طرف اشارہ کیا یہ تمہارے سامنے بیٹھا ہے بڑھے نے خینس سے کہا اے دوسروں کی بیٹیوں پر زبردستی قبضہ کرنے والے جوان اٹھ اور طاقت میں میرے بیٹے کا مقابلہ کر اگر تو جیت گیا تو ماروہ تیری اور اگر میرا بیٹا تجھے زیر کر گیا تو ماروہ اس کی ہوگی خینس نے بڑی تسلی سے جواب دیا تم دونوں کو کسی نے غلط اطلاع دی ہے ماروہ اپنی مرضی سے یہاں پر رہ رہی ہے بڑھے نے ذرا تلقی سے کہا جوان میں تمہیں اپنے بیٹے سے مقابلے کی دعوت دیتا ہوں اور تم مجھے ادھر ادھر کی باتوں میں الجھاتے ہو خینس کا رنگ سرخ ہو گیا تھا حریم نے بڑھے کو جواب دیا اجنبی تم نے غلط فیصلہ کیا ہے خینس بن یوسف ہمارے قبیلے کا شاہین ہے اور کوئی بھی جوان اس کے آگے زیادہ دیر نہیں ٹہر سکتا بڑھا جذباتی ہو گیا زرتشت کی قسم میرے بیٹے کو آج تک کسی نے شکست نہیں دی جبکہ یہ آج تک سینگڑوں پہلوانوں کے سر خاک اور خون سے آلود کر چکا ہے سردار حریم بھی بپھر گیا خدا کی قسم خینس بن یوسف کو بھی آج تک کوئی نہیں پچھار سکا اجنبی تم خینس بن یوسف کو مقابلے کی دعوت دے کر غلطی کر رہے ہو اس بات کا فیصلہ ماروا ہی کرے گی تو تم مقابلے سے پہلو بچانا چاہتے ہو ہرگز نہیں ماروا کا فیصلہ سننے کے بعد بھی اگر تم مقابلے کا مطالبہ کروگی تو میں اس کا بھی انتظام کرا دوں گا مگر مجھے اس وقت سے خوفہ تاہے جب مقابلے کے میدان میں تم اپنے بیٹے کی لاش کے پاس کھڑے آنسو باہ رہے ہوگی بڑھا پہلے سے بھی زیادہ گرم ہو کر بولا بنی تمیم کے سردار وقت اس کا فیصلہ کرے گا کہ میں اپنے بیٹے کی لاش پر آنسو بہاتا ہوں یا اس جوان کا خاندان جیسے تم خینس بن نیوسف کہہ کر مخاطب کر رہے ہو سنو سردار میرا نام سماک ہے اور میرے بیٹے کا نام پروسا یہ نوجوان جس نے ماروا کو محبوس کر رکھا ہے میرے بیٹے سے مقابلہ تو ایک طرف رہا یہ میرے سامنے بھی نہ ٹہر سکے گا خینس ایک دم کھڑا ہو گیا اور اپنا ہاتھ تلوار کے دستے پر رکھتے ہوئے کہا تم جھوٹ کہتے ہو سماک ابھی اٹھو کھولے میدان میں چلتے ہیں میں تم دونوں باپ بیٹے کو ایک ساتھ مقابلے کی دعوت دیتا ہوں سردار حریم بھی کھڑا ہو گیا سماک تم نے خینس بن نیوسف کی حتق کی ہے اب تم نہ بھی چاہو تب بھی یہ مقابلہ ہوگا میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ مقابلے کے بعد تمہاری حالت اس طرح ہوگی جیسے جوان بیٹے کی لاش پر بین کرتی ہوئی عورت کی سماک بھی کھڑا ہو گیا اس بات کا فیصلہ میرے بیٹے بروسہ کی تلوار کرے گی سردار چلو پہلے ماروہ کے پاس چلتے ہیں چاروں ایک کمرے کے دروازے پر آئے جو بند تھا سردار حریم نے دروازے پر دستک دی جب دروازہ کھلا تو پردہ ہٹا کر سردار کی لونٹی خرمہ نمودار ہوئی ماروہ کہاں ہی سردار نے پوچھا خرمہ نے اپنے سر پر دپٹا درست کیا اندر ہے سردار اسے کہو پردے سے پیچھے آ کر کھڑی ہو جائے اس کے کچھ رشتے دار اس سے ملنا چاہتے ہیں اسے تاقیت کیا جائے کہ پردے سے باہر نہ آئے خرمہ نے ماروہ کو بلا کر پردے سے پیچھے کھڑا کر دیا اور خود سر باہر نکال کر کہا ماروہ یہی ہے سردار حریم نے کہا ماروہ بیٹی تمہارا کوئی مامو ہے جس کا نام سماک ہے پردے کے پیچھے سے ماروہ کی مدھمسی آواز سنائی دی ہی سردار اس کے بیٹے کا نام کیا ہے اس کا نام بروسہ ہے تو پھر سنو وہ دونوں باپ بیٹے یہی میرے ساتھ کھڑے ہیں تمہارا مامو دعویٰ کرتا ہے کہ تمہاری شادی بچپن سے ہی بروسہ کے ساتھ تائے ہو چکی ہے وہ دونوں کہتے ہیں کہ خینس بن یوسف نے زبردستی تمہیں یہاں روک رکھا ہے یہ دونوں تمہیں لینے آئے ہیں اب تم اپنا فیصلہ سنا دو تم خینس بن یوسف کو پسند کرتی ہو یا بروسہ کے ساتھ واپس خوارزم جانا پسند کروگی ماروہ نے ایک آنکھ پردے سے باہر نکال کر دیکھا پھر اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور خینس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اندر کھینچتے ہوئے پردے کے پیچھے کر لیا ساتھی وہ بولی سردار میرے مامو سے کہتو جس نوجوان سے میں محبت کرتی ہوں اس کا نام خینس بن یوسف ہے اور وہ اس وقت میرے پاس ہے اب دنیا کی کوئی طاقت اسے مجھ سے نہیں چھین سکتی سماک نے اس بات کا جواب دیا کیا تمہیں یاد ہے تمہاری شادی بروسہ سے تیہے زردشت کی قسم تم اس سے پھر نہیں سکتی ماروہ نے بھی ایسا ہی جواب دیا وہ ماروہ مر چکی ہے جو پارسی تھی میں مسلمان ہوں اور خینس بن یوسف کی علاوہ اور کسی کو نہیں جانتی سماک نے بڑی حیرت سے کہا تو اس کا مطلب ہے کہ تم مرتد ہو چکی ہو تیز اور غسلی آواز میں ماروہ نے جواب دیا میں اب سیدھے راستے پر آ گئی ہوں البتہ اس وقت سے پہلے جبکہ میں پارسی تھی ضرور مرتد تھی سردار حریم نے سماک سے کہا کیا تم نے ماروہ کا فیصلہ سن لیا ہے اب کیا کہتے ہو تم نے ایک اور وعدہ بھی کیا تھا سردار مقابلہ کرانے کا ہاں ہاں مجھے یاد ہے میں تو میں اس کی یاد دیہانی کرتا ہوں سردار حریم نے اپنے سب سے زیادہ عزیز غلام کو آواز دی سیواز سیواز ایک طرف سے بھاگتا ہوا جب اس کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا تو پھر سردار نے کہا بستی والوں سے کہو سب تربیتگاہ کے میدان میں جمع ہوں خوارزم کے ایک اجنبی نوجوان نے خینس کو مقابلے کی دعوت دی ہے شام سے پہلے پہلے یہ مقابلہ ہوگا سیواز بھاگتا ہوا باہر چلا گیا سماد بروسہ کو کھینچ کر ایک طرف لے گیا اور اس کے کان میں کہا تم مقابلے کو خوب دول دینا اور تھکا کر خینس بن یوسف کو قتل کر دینا اس کے قتل ہو جانے پر ماروہ یقیناً تمہارے ساتھ جانا پسند کرے گی پردے کے پیچھے سے ماروہ پھر بولی کس کا مقابلہ ہے سردار تمہارے ماموزاد بروسہ نے خینس کو مقابلے کی دعوت دی ہے ماروہ نے فیصلہ کن انداز میں کہا ہم اس مقابلے کو رت کرتے ہیں سردار میں اب خینس کو کسی سے لڑنے نہ دوں گی ہم نے پہلے ہی بڑی تھکا دینے والی زندگی بسر کی ہے ہمیں اب سکون چاہیے سردار یہ لوگ ہمیں بزدل کہیں گے بیٹی اور پھر خینس اس مقابلے کی ہامی بھر چکا ہے ماروہ نے خینس کی طرف دیکھا اور اس نے مسکراتے ہوئے کہا تم کیوں فکر مند ہوتی ہو میں اسے زمین پر یوں پچھار دوں گا جس طرح قصائی بکرے کو زباہ کرنے کے لیے زمین پر پچھار دیتا ہے تم مسکرہ کر سردار سے کہو ہمیں یہ مقابلہ منظور ہے تاکہ بروسہ کو بھی پتا چل جائے کہ ماروہ نے کسی بزدل جوان کو اپنی زندگی کا ساتھی نہیں چنا ہے ماروہ نے مسکرہ تہوے کہا ہمیں یہ مقابلہ منظور ہے سردار پردے سے باہر کھڑا ہاری مسکرہ رہا تھا بستی کی تربیاتگاہ مردوں سے کھچا کھچ بھری ہوئی تھی میدان کے اردگرد جتنے بھی مکان تھے ان کی بالکونیوں اور چھتوں پر اتنی عورتیں تھیں جنہیں شمار نہ کیا جا سکتا تھا ایک بالکونی میں ماروہ بھی سردار حرین کی لونڈی خرمہ کے ساتھ بیٹھی تھی اور بڑی بیتابی سے مقابلے کا انتظار کر رہی تھی اور دل ہی دل میں غینس کی فتح کے لیے دعائیں بھی مانگ رہی تھی میدان میں پہلے بروسہ نمودار ہوا وہ اپنے نیم سرخ گھوڑے پر سوار تھا اس کے ایک ہاتھ میں لوہے کا بھاری نیزہ تھا اور دوسرے میں ڈھال سر پر آہینی خود اور جسم پر زیراہ چمک رہی تھی اس کے پیچھے اس کے گھوڑے کی پشت پر بھی آہینی زیراہ پڑی ہوئی تھی وہ میدان کے بالکل ایک طرف کھڑے ہو کر انتظار کرنے لگا بروسہ کے مقالف سمت غینس سردار حریم کے پاس کھڑا تھا اور وہ اسے کہہ رہا تھا کہ مقابلہ جلدی ختم نہ کر دینا ذرا طول دینا تک کہ لوگ ذرا محضوظ ہو سکیں اسے تھکا کر اس طرح مارنا کے بڑھا سماک دونوں ہاتھ اپنے سر پر رکھے ہوئے روتا ہوا یہاں سے رخصت ہو خینس اپنے گھوڑے پر سوار بروسہ کے مقالف سمت میدان میں اترا اس کے ایک ہاتھ میں وحی وزنی اور آہینی زنجیر تھی اور دوسرے میں بھاری بھر کم ڈھال تھی جو ہی وہ میدان میں آ کر کھڑا ہوا تو خینس بھی اپنا گھوڑا سر پر دوڑا چکا تھا دونوں اپنے گھوڑے سر پر دوڑاتے ہوئے جب ایک دوسرے کے قریب آئے تو بروسہ نے اپنا وزنی لوہے کا نیزہ خینس کو مارنے کے لیے سیدھا کر رکھا تھا جب وہ ایک دوسرے سے چندگز کے فاصلے پر رہ گئی تو خینس اپنی گھوڑے کے اوپر لیڑ گیا بروسہ اب اسے نیزہ نہ مار سکتا تھا لہٰذا اس نے اپنا نیزہ خینس کے سر میں کھبو دینا چاہا مگر وہ دنگ رہ گیا خینس نے بڑی مہارت سے اس کے نیزے پر اپنی دھال مار کر دور ہٹا دیا تھا دونوں گھوڑے ایک دوسرے کے پاس سے گزرتے ہوئے آگے نکل گئی میدان کی انتہا پر جا کر گھوڑا پلٹا دونوں اگلی ٹانگیں اوپر اٹھا کر ہن ہن آیا اور پھر بروسہ کی طرف سر پر دوڑ پڑا بروسہ کا گھوڑا ابھی واپس دوڑتا ہوا آ رہا تھا بروسہ کے ہاتھ میں نیزہ ہی تھا مگر خینس اپنے ہتھیار بدل چکا تھا وہ اپنے دائیں ہاتھ میں زنجیر گھوماتا ہوا آ رہا تھا اور بائیں ہاتھ میں اس کی تلوار تھی جس کی چمک دور دور تک دیکھی جا سکتی تھی دونوں جب قریب آ کر حملہ آور ہوئے تو خینس نے زنجیر مار کر نیزہ ایک طرف ہٹا دیا اور دائیں طرف سے گھوما کر تلوار کا وار کیا بروسہ نے ادھر ڈھال کر لی مگر پلک جھپکنے سے بھی کم مدت میں خینس کی تلوار بائیں طرف کوند گئی خینس اسے دھوکہ دے گیا تھا مگر اس نے کوئی وار نہیں کیا تلوار بروسہ کی ایران سے مس کر کے وہ آگے نکل گیا تھا وہ چاہتا تو بروسہ کی ایران اس موقع پر کٹ سکتا تھا پر ظاہر تھا وہ تو سردار کے کہنے پر مقابلے کو دول دے رہا تھا میدان میں مقابلے کا نظارہ کرتے ہوئے بڑے پلٹ کر پھر حملہ آور ہوئے خینس کے ہاتھ میں اب صرف دھال رہ گئی تھی میدان کے وسط میں آ کر بروسہ نے اسے نیزہ مارا خینس نے اسے دھال سے پیچھے ہٹا دیا اور فوراں بروسہ کا نیزہ پکڑ لیا اور چھین کر دور پھینک دیا میدان پھر تالیوں سے گونج اٹھا تھا بالکونی میں بیٹھی ماروہ مسکرا رہی تھی اور قبیلے کی جوان اور کماری لڑکیاں اسے رشک کی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی وہ بلٹ کر پھر حملہ آور ہو چکے تھے خینس کے پاس صرف دھال ہی تھی مگر بروسہ کے پاس اب دلوار اور دھال تھی قریب آ کر بروسہ نے دلوار کا ایک بھیانک اور منجھا ہوا وار کیا جسے خینس دھال پر رک گیا اور پھر اپنا ہاتھ بڑھا کر پھرتی سے بروسہ کو اس کی پیٹی سے پکڑ لیا اور ایک جھٹکے کے ساتھ خینس نے بروسہ کو اپنے دائیں ہاتھ پر اٹھا کر ہوا میں معلق کر دیا ارد گرد بٹھے لوگ اٹھ اٹھ کر ناچنے کودنے لگے تھے بالکونے میں بٹھی ہوئے ماروہ کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی اور وہ تالی بجا رہی تھی بروسہ کو اس کے گھوڑے سے شاہن کی طرح اچکنے کے بعد خینس نے اسے ہاتھ پر اٹھائے تھوڑا سا آگے لے گیا پھر زمین پر پٹک دیا بروسہ گرتے ہی اٹھا اور اپنے گھوڑے کی طرف بھاگنے لگا سردار حریم جو ابھی تک سماک میں نے تمہیں نہ کہا تھا خینس بن یوسف سے مقابلہ کرنا آسان نہیں ہے خدا کی قسم وہ ایک چٹان ہے جس پر ہتیار اثر نہیں کرتے تم یقین کرو خوراسان کے غیر مسلم لوگ اسے طاقت کا دیوتا اور اس کے دشمن اسے غفظدہ ہو کر اسے بھیڑیا کہہ کر پکارتے ہیں سماک کا سر جھکا رہا سردار حریم نے تنزیہ کہا تم بولتے کیوں نہیں بڑھے سماک جب تم بستی میں مقابلے کی بات کرتے تھی اور پروسہ کی تعریف کرنے کے علاوہ تم بحری قزاقوں کی طرح دھمکی آمیز باتیں کرتے تھی حالانکہ میں نے اسی وقت تمہیں یہ تنبیح کر دی تھی جب تم نے مقابلے کی بات کی تھی کہ خینس کے ہاتھوں اپنے بیٹے کو زباہ نہ کراؤ تم اس وقت جوش میں اندھے ہو گئے تھی اور میری کسی بات پر دھیان نہ دیا تھا سماک پھر بھی نہ بولا حریم نے پھر تنز کیا کہ تم مقابلے کو رکوانے کی سوچ رہے ہو بخدا یہ مشکل اور ناممکن ہے تم جانو جب کوئی دریندہ اپنے شکار کو نوچ کھسوٹ رہا ہو اور کوئی شخص آگے بڑھ کر اس کا شکار چھیننا چاہے تو یقیناً وہ دریندہ چھیننے والے پر حملہ کر کے اسے چیر پھاڑ دیتا ہے بڑھے سماک یہی حال میرے شاہین کا ہے وہ اب اس وقت تک پیچھے نہیں ہٹے گا جب تک بروسہ کو چیر پھاڑ نہیں دیتا دیکھا تم نے بروسہ کو اس نے گھوڑے سے کس طرح اچک لیا جیسے بچہ اپنا کھلونا اٹھا لیتا ہے بڑھے سماک خدا کی قسم اب یہ مقابلہ روکا نہیں جا سکتا اپنی تقدیر کے فیصلے کا ایک انتظار کرو کیونکہ جو کچھ ہو رہا ہے سب تمہاری ہٹ درمی کا نتیجہ ہے سردار حریم خاموش ہو گیا خینس اور بروسہ پھر ایک دوسرے پر حملہ آور ہونے کو گھوڑے دوڑا رہے تھی خینس کے پاس اب اپنی زنجیر اور ڈھال تھی بروسہ تلوار اور ڈھال سے مسلح تھا دونوں گھوڑے جب سر پر دوڑ رہے تھی خینس نے گھوڑے کو ایڈ لگائی اور وہ رکھ کر دل کی چال چلنے لگا وہ کنوتیاں بڑی تیزی سے بدلنے لگا اور ہنہنانے لگا تھا دونوں گھوڑے جب آئین سامنے آئے تو بروسہ نے تلوار کا وار کر کے آگے نکل جانا چاہا مگر خینس کا گھوڑا بروسہ نے گھوڑے کے آئین سامنے آ رہا تھا بروسہ نے دائیں طرف گھوڑے کو موڑ کر آگے نکل جانا چاہا مگر خینس کا گھوڑا آپ ہی آپ ایک طرف ہو گیا تھا بروسہ نے گھوڑے کو بائیں جانے موڑا اور خینس کا گھوڑا بھی بائیں طرف ہو گیا بروسہ گھبرا گیا خینس کا گھوڑا راستہ نہیں دے رہا تھا اتنی دیر تک دونوں گھوڑے ٹکرا گئے خینس کے گھوڑے نے اپنا بایاں پہلو بروسہ کے گھوڑے کی گردن کے نیچے مارا اور اسے اپنے سامنے روک لیا خینس زنجیر کا وار کر چکا تھا بروسہ نے اس کا وار اپنی ڈھال پر روکا اس کا ہاتھ تھر تھرا گیا اور یوں محسوس ہوا جیسے اس کی ڈھال پر سینکڑوں منبھاری پتھر پھینک دیا گیا ہو اس کی ڈھال درمیان سے پھڑ گئی تھی خینس نے ایک ہولنا قہقہ لگایا وہی غیرمانوس قہقہا جس میں اس کا ہر دشمن اپنی موت کا پیغام سنا کرتا ہے بروسہ نے تلوار کا وار کیا مگر اس وقت خینس پیچھے ہٹ کر پہنٹرہ بدل چکا تھا خینس نے بروسہ کے گرد ایک چکر لگایا اور دوبارہ اس نے بڑی تیزی سے زنجیر گھمائی اور حملہ کر دیا بروسہ نے وار ڈھال پر رکنا چاہا مگر ناکام رہا اور زنجیر کا بھرپور وار اس کے سر پر پڑا اس کا سر بری طرح پھٹ گیا بروسہ گھوڑے سے گر گیا اور تڑپ تڑپ کر مر گیا بڑھا سماغ بھاگتا ہوا میدان کے اندر آیا بروسہ کو دیکھا مگر وہ تو مر چکا تھا سماغ نے بڑی خوفزدہ نگاہوں سے خینس کی طرف دیکھا پھر سر جھگائی تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا وہ میدان سے باہر آ گیا سردار حریم نے سماغ کو سر سے پاؤں تک دیکھا پھر تازیت کے انداز میں کہا بڑھے سماغ مجھے تمہارے بیٹے کی موت کا افسوس ہے اگر تم چاہو تو لاش لے جا سکتے ہو ورنہ میرے آدمی خود ہی اسے دبا دیں گے کیا تم اس مقابلے سے مطمئن ہو سماغ نے جھکا ہوا سر اوپر اٹھایا اور بہدروں کی طرح اعتراف کر لیا تم نے ٹھیک کہا تھا سردار یقیناً خینس ایسا جوان ہے جسے کوئی انسان زیر نہیں کر سکتا اس کے مقابلے سے اگر محفوظ ہونا ہو تو اس کا مقابلہ یقینی کسی قونی اور بھوکے درندے کے ساتھ ہونا چاہیے غیر مسلم اگر اسے طاقت کا دیوتا کہہ کر پکارتے ہیں تو وہ ٹھیک کہتے ہیں ہاں اس کے جو دشمنوں سے بھیڑیا کہہ کر پکارتے ہیں وہ غلطی پر ہیں یہ جوان خود ایک درندہ ہے اور ایک نہیں کئی بھیڑیے بھی مل کر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے میرے بیٹے کی لاش کو دفن کر دینا سردار میں جا رہا ہوں بروسہ کا گھوڑا جو ایک قیمتی گھوڑا ہے میری طرف سے خینس کو تحفے میں دے دینا میری بھانجی ماروہ ایک دانشمند اور سلجی ہوئی لڑکی ہے واقعی اس نے اپنے لیے ایک بہترین اور لا جواب شریع کے زندگی کا انتخاب کیا ہے سماک میدان سے نکلا اور اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر وہ مغرب کی سمت چل دیا خینس میدان سے باہر نکلا اور سردار حریم کے پاس آ کر وہ گھوڑے سے اترا حریم نے اسے گلے سے لگا لیا اس کی پیشانی کو چومتے ہوئے اس نے کہا یقیناً تم ناقابل تسخیر ہو جارود بن مسعب کئی جوانوں کے ساتھ میدان میں آیا اس نے خینس کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیا اور بستی کی طرف چل پڑی مرد اللہ و اکبر کی فلک شگاف نارے بلند کر رہی تھی مکانوں کی چھتوں اور پالکونیوں میں عورتیں دف اور تمبوروں کی تال پر فتح اور خوشی کے نغمے گا رہی تھی خینس جب سردار حریم کی حویلی میں داخل ہوا تو خرمہ نے اشارے سے ایک طرف بلایا اور اس کے کان میں کہا ماروہ تمہیں اپنے کمرے میں بلا رہی ہے سردار کی نظر بچا کر جانا اس کا حکم ہے خینس اب ماروہ کو دلہن کے روپ میں ہی دیکھے سردار کی نگاہیں بچا کر خینس ماروہ کے کمرے میں گز گیا ماروہ اپنی بیسہ کی ٹیکتی ہوئی آگے بڑھی اور خینس کو اپنے ساتھ لپٹا کر فتح کی مبارک بات دینے لگی دروازے پر کھڑی ہوئی خرمانی سرگوشی میں خینس سے کہا اب باہر آ جاؤ سردار کا رخ ادھر ہی ہے سردار کا سن کر خینس مسکراتا ہوا باہر نکلا اور دوسرے کمرے میں جا کر بیٹ گیا